چھت ٹپکتی ہے اس کے گھر کی پھر بھی وہ کسان کرتا ہے دعا بارس کی دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امیت کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے وہ سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل کسان ایڈ واجر میں دیکھتے رہے ہیں کسان ایڈ واجر دوستو آج ہم بات کریں گے اپنی مٹی اپنی کھیت کی مٹی کو گھر پر خود کیسے چیک کریں اس کو چیک کرنے کی بہتی آسان اور سرالویدی بتائیں گے تو دیکھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ کسان ای� آپ کو اپنے کھیت سے مٹی لے کر آنی ہے مٹی جو ہے گیلی ہونی چاہیے اور مٹی کا سویل سیمپل لینے کا ہم نے جکر اپنی دوسری ویڈیو میں کر دیا ہے اس کا لنک ہمیں ڈسکریپسن باکس میں ڈال دیں گے مردنمونہ لینے کی پورا بتا دیا گیا ہے تو مٹی کو لا کے آپ کو تین بھاگوں میں بات لینا ہے اور تین بھاگوں میں بڑی بڑی گولیوں کا ٹائپ میں جس طرح آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایسے کر لینا ہے اس کے بعد ان بڑی بڑی کنی جو گولیاں ہیں آپ کو ان بڑی بڑی گولیوں کو آپ کو چھوٹی چھوٹی گولیاں میں چھوٹی چھوٹی گولیاں میں بات لینا ہے جب یہ چھوٹی چھوٹی گولیاں میں آپ مٹ لیں گے پھر آپ کو جو ہے کچھ اور سامن کی ضرورت پڑے گی تو وہ سامن آپ کو کیا لینا ہے آپ کو جو ہے تین گلاس لے لینے ہیں چاہاں آپ کو ڈسپوجل گلاس لے لینے ہیں چاہاں آپ کو شیشے کے جو آپ کے گھر ہوں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے چاہاں شیشے گلاس لے لو چاہاں ڈسپوجل لے لو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جگ لے لینا ہے جو آپ پلاسٹک کا جگ گھر پہ سبھی کی مل جاتا ہے لوٹا لے لینا ہے تو یہ کیوں لینا ہے اس میں لینا ہے گلاسوں پانی ڈالنے کے لیے اب ہم جو ہے ان تینوں گلاسوں کو اس طرح سے رکھ کے اور پہلا پانی ڈالیں گے ہم ایک گلاس میں جب ہم اس ایک گلاس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو ہمارا دوسرا والا گلاس میں اس کے بعد پانی ڈالیں گے لیکن آپ اس طرح سے پانی ڈالیں یہ جو ہمارا گلاس ہے تو پورا جو ہے بھر نہیں پائے پورا نہیں بھر پائے کیونکہ اگر تھوڑا کھالی رہا تو صحیح رہا جب ہم اس میں مٹی گولنی ڈالیں گے تو پانی باہر نہیں نکلے گا جب گلاس پہلا بڑھ جائے گا تو آپ دوسرا اسی طرح آپ کو دوسرا گلاس جو ہے بھر لینا ہے جب آپ کا دوسرا گلاس بھی بڑھ جائے تو بس دھیان یہ رکھنا آپ کو تھوڑا کھالی رہنا چاہیے گلاس پورا نہیں بھرنا ہے جب آپ کا دوسرا گلاس بھی بھر جاتا ہے تو آپ کو پھر کیا کرنا ہے آپ جو ہے تیسرے گلاس کو بھر لینا ہے جب آپ کو تیسرے گلاس تھوڑا کھالی رہے اس طرح سے تینوں گلاس ہوگو بھر لینا ہے تینوں گلاس بھر ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں پل کو کمپلیٹ ہے اور تھوڑے تھوڑے کھالی ہے تینوں گلاس جب بھر جائیں گے آپ کے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے اس میں سے ایک گولی اٹھا لینی ہے اور ایک گلاس میں ڈال دینی ہے اسی طرح سے آپ کو دوسری گولی اٹھانی ہے اور وہ بھی آپ کو دوسرے گلاس میں ڈال دینی ہے آپ کو تیسری گولی اٹھانی ہے اور وہ تیسرے گلاس میں ڈال دینی ہے جب تینوں گلاس میں ہم اس طرح سے گولی ڈال دیں گے تو ہم کچھ جو ہے بیٹ کرنگی کچھ سمجھے گا پھر کیا دیکھتے ہیں ہم لگ بک دو سے تین گھنٹے بعد دیکھتے ہیں جو ہمارا بیچ والا گلاس ہے اس میں تھوڑا جو ہے کیا دیکھتے ہیں ہے اس کی گولی بلکل ایسی ہے اور جو ہمارا اس طرح کا شروع کا گلاس ہے پہلے نمبر کا تو اس کی گولی تھوڑی گھل چکی ہے اور تیسرے نمبر کا جو گلاس ہے اس کی اور زیادہ گھل گئی ہے پھر آپ جو ہے بیٹ کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کتنے گھنٹے بعد چار سے آپ کو چھے گھنٹے بعد دیکھنا ہے تو آپ کے دیکھیں گے پہلے گلاس کی تھوڑی گولی ہے لیکن وہ دیکھ رہی ہے بیچ والے گلاس کی گولی بہت کم جو کہ تو جو ہے گولی ہے اور وہ ایسی ہے تیسرے گلاس کی گولی پورا روح سے جو ہے گھل گئی ہے وہ تھوڑی سی باقی بچی ہے تو پہلے گلاس کی تھوڑی سی ہے پیچ والے گلاس کی جو ہے بہت کم گولی ہے اور تیسرے گلاس کی بلکل گھل گئی ہے پھر ہم جو ہے اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے بعد دیکھیں گے تو کیا دیکھنا ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو گلاس ہے اس میں تھوڑی ساری ہماری گولی دیکھ رہی ہے جو گھلی بچی ہے نہ کہ سب گھل گئی ہے بیچ والے گلاس کی آدھی گھلی ہے اور سب سے لاشٹ کی پوری گھل گئی ہے تو اب ہم جو ہے یہ بلکن کریں گے جو ہمارا بیچ والا گلاس ہے اس کی جو گولی کم گھلی ہے تو یہ سب سے اچھی مٹی ہے اس کھیت کی جٹی سب سے اچھی ہے اور بڑھیا مٹی ہے اور آپ جو ہے جو تیسرا نمبر کے گلاس ہے تو اس کی مٹی اتنی اچھی نہیں ہے اور نہ ہی پہلے والے گلاس کی تو بیچ والے گلاس کی سب سے اچھی مٹی ہے اس طرح کی مٹی میں آپ کیسے بھی فصل ہوگا سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے جو بھی فصل ہوگائیں گے تو اس کا اچھا ریجلٹ ملے گا اور اچھی پیداوار ملے گی تو بیچ والے گلاس کی اچھی بھی دی ہے اچھی مٹی ہے تو آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا چینل ہمارا سسکرائب کرنا جہاں زیادہ شیئر کرنا اور آنے والی ویڈیو کے لیے آپ گھنٹی والا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جل سے جل مل جائے